ورنہ خدا تعالی صرف اس بات پر خوش نہیں ہوگا کہ ہم ادن صراط المستقیم کے الفاظ کروڑوں دفعہ پڑھتے اور دراتے رہے بلکہ ایک کوشش اور روح کی گہرائی سے نکلے ہوئے الفاظ جو اللہ تعالی سے صراط المستقیم پر چلنے اور قائم رہنے کی دعا اور مدد مانگ رہے ہوں گے وہ اللہ تعالی کا قرب دلانے والے بنیں گے ورنہ جیسا کہ حضرت مصیم علیہ السلام نے فرمایا تم پوچھے جاؤ گے کہ دعویٰ تمہارا کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے پس ہر دعا کے ساتھ کوشش اور نیک نیت شرط ہے پس مصیم علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنی راہ دکھا دیں گے فرمایا یہ تو وعدہ ہے اور ادھر یہ دعا ہے کہ اہدن استرات المستقیم سو انسان کو چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں بلحا دعا کرے بڑے الہا کے ساتھ دعا کرو اور تمنا رکھے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جاوے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندہ اٹھایا جاوے پس اب جب کے ایک لحاظ سے تو بصیرت اللہ تعالی نے ہمیں اتا فرما دی کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سمجھ کر زمانے کے امام سے ہم جڑ گئے مان لیا ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ترقی کے راستے ہمیشہ کھلے ہیں اور روحانی مدارش تو ہمیشہ تہہ ہوتے چلے جاتے ہیں ترقی کی طرف قدم پڑھنے چاہیے آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جماعت میں داخل ہو کر ایک تغیر اپنے اندر قائم کرو اور وہ نظر آنا چاہیے کسی بھی حکم کو خفت کی نظر سے نہ دیکھا جائے بلکہ ایک ایک حکم کی تعظیم کی جائے پس قرآن شریف کے سینکڑوں حکمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لئے کوشش کی ضرورت ہے اور یہ کوشش اور یہ جائزے انسان خود اپنے لے سکتا ہے اور سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر احساس ہے تو اپنے جائزے خود لے جیسا کہ حضرت مسلمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کا دل آئینہ ہوتا ہے ذرا اپنے دل کے آئینے کو صاف کر کے اس میں اپنے چہرے دیکھیں اس میں اپنے دلوں کی کیفیت دیکھیں تو ہر ایک کو اس کے اندر کی کیفیت نظر آ جائے گی دوسروں پر اعتراض ختم ہو جائیں گے اور اپنی اصلاح کی طرف ہی توجہ پیدا ہوتی چلی جائے گی اور خود احتنی صلی اللہ علیہ السلام کو سمجھ کر پڑھنے کی توجہ ہوگی حضرت مسلمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اندرونی جائزے کی تبدیلی ہے جو میں جماعت میں چاہتا ہوں پس یہ جائزے ہمیں اہدِ بیت اور ہماری ذمہ داریوں کی طرف تو جو دلاتے رہیں گے جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جو ایمان میں تلقی کے لئے کوشہ ہے تو مومن ہونے کے جو میار حضرت مسلمہ علیہ السلام نے مقرر فرمائے ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک کسی کے پاس حقیقی نیکیوں کا زخیرہ نہیں ہے ایک دو نیکیاں نہیں حقیقی نیکیوں کا زخیرہ نہیں ہے تب تک وہ مومن نہیں ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اہدِ نصرات المستقیم کی دعا تعلیم فرمائی ہے کہ انسان چوری زنہ وغیرہ موٹے موٹے برے کاموں کو کرنا ہی نیکی نہ جان لے بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کو نہ کرنا ہی نیکی نہ جان لو بلکہ سرات اللہ زینہ انمتہ علیہ فرما کر بتلاد لیا کہ انعام ایک الگ شئے ہے جب تک اسے حاصل نہ کرے گا تب تک نیک اور صالح نہیں کہلائے گا دیکھو خدا تعالیٰ نے یہ دعا نہیں سکھلائی کہ تم مجھے فاسکوں اور فاجروں میں داخل نہ کرو اور اس پر بس نہیں کیا بلکہ یہ سکھلایا کہ انعام والوں میں داخل کر پس صرف ایک آد نیکی نہیں بلکہ ایک حقیقی مومن کا کام ہے کہ حقیقی نیکیوں کا زخیرہ جمع کرے اور یہ حقیقی نیکیوں کا زخیرہ اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق ادا کرنے سے ہی ملتا ہے قرآن کریم کے حقامات پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے حضرت مصیم علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یقیناً کہ ہر ایک پاک باز پاک بازی اور نیکی کی اصل جڑ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جس قدر انسان کا ایمان بللہ کمزور ہوتا ہے اسی قدر عمال سالحہ میں کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے لیکن جب ایمان قوی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کاملہ کے ساتھ یقین کر لیا جائے اسی قدر عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا گناہ پر قادر نہیں ہو سکتا اگر خدا تعالیٰ پر کی ایمان ہے تو یہ یقینی بات ہے وہ گناہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ ایمان اس کی نفسانی قوتوں اور گناہ کے آزا کو کاٹ دیتا ہے دیکھو اگر کسی کی آنکھیں نکال دی جائیں تو آنکھوں سے بدنظری کیوں کر کر سکتا ہے آنکھیں نہیں تو بدنظری کیا کرنی ہے اور آنکھوں کا گناہ کیسے کرے گا اور اگر ایسے ہی ہاتھ کاٹ دیے جائیں شہوانی قواہ کاٹ دیے جائیں تو پھر وہ گناہ جو آزا سے متعلق ہے کیسے کر سکتا ہے ٹھیک اسی طرح پر جب ایک انسان نفس مطمئنہ کی حالت میں ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ اسے اندھا کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں گناہ کی قوت نہیں رہتی وہ دیکھتا ہے پر نہیں دیکھتا کیونکہ آنکھوں کے گناہ کی نظر سلب ہو جاتی ہے وہ کان رکھتا ہے مگر بہرہ ہوتا ہے اور وہ باتیں جو گناہ کی ہی نہیں جو گناہ کی ہیں نہیں سن سکتا اسی طرح پر اس کی تمام نفسانی اور شہوانی قوتیں اور اندرونی آزا کاٹ دیے جاتے ہیں اس کی ساری طاقتوں پر جن سے گناہ سادر ہو سکتا تھا ایک موت واقعہ ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ایک میت کی طرح ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کی مرضی کے تابع ہوتا ہے وہ اس کے سوا ایک قدم نہیں اٹھا سکتا یہ وہ حالت ہے یہ وہ حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کامل اتمنان اسے دیا جاتا ہے یہی وہ مقام ہے جو انسان کا اصل مقصود ہونا چاہیے فرمایا اور ہماری جماعت کو اس کی ضرورت ہے ہماری جماعت کو اسی کی ضرورت ہے اور اتمنان کامل حاصل کرنے کے واسطے ایمان کامل کی ضرورت ہے پس فرماتے ہیں پس ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل کریں صرف مان لینا کافی نہیں یہ ایمان کی کیفیت جو ہمیں حاصل کرنی ہے پس یہ وہ میار ہیں جو مسیم صلی اللہ واسلام ہمیں دیکھنا چاہتے اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے یہ میار حاصل کرنے والے بنیں اللہ تعالیٰ سے قرب کے تعلق میں بڑھنے والے ہوں جس حدایت پر اللہ تعالیٰ قائم فرمایا ہے جو احسان ہم پر فرمایا ہے اس انام اور احسان کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکامات کی پیروی میں ترقی کرتے چلے جانے والے بنیں اپنے نسلوں میں احمدیت کے انام کو جاری رکھنے کے لئے اپنی کوشوں اور دعاوں میں کبھی سست نہ ہوں ان ملکوں میں جو دنیا بھی احسائشیں ہیں کہ کبھی ہمیں اپنے مقصد سے مقصد کے حصول سے ہٹانے والی نہ بنیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق تعاف رمائے مقصد والحمد للہ نحمد ونستئن ونستغفر ونؤمن بی ونتوکل ونوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من عدل اللہ فلا مذل لہو ومن يدل لہو فلا حادي لہو ونشد واللہ الیلہ اللہ ونشد محمد 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 ورسول ویتاید ویتاید القربان وینہان الفاشای والمنکر والبغی ویتاید یا ایدوکم لہل لکم تذکرون اذکروا اللہ يذکركم ودوه يستجب لکم ویتاید